مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زیرے ناف بال بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرد فرمائی ہے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعہ کا غسل ہر مسلمان پہ مرد و عورت کے اوپر یہ واجب ہے اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں جمعہ کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے جس کو آپ یعنی تھائی کہنے ہیں تھائی پوری کے بال رمووو نہیں کرنے ہوتے ہیں صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے شرمگاہ ٹچ کرتی ہے چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا اور اس کا بڑا ساندھ رکھ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال ساتھ کرنے شروع کرنے ہیں شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے وہ حتیٰ کے جو بڑے سنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک پیٹ وغیرہ کے بال رموو کرنے ضرورت نہیں یہ اتنے پورشن